کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک سمندر کو دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے جب وہ جال کو سمندر میں سے نکالتے ہیں تو اس میں سے ایک خوفناک چیز نکل کر ان پر حملہ کرتی ہے وہاں موجود لوگ بہت مشکل سے اس کو کابو میں کر کے اسے باکس میں بند کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ایک ساتھی کو کاٹ لیتی ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی مدد کے لیے آرمی والوں کو کال کرتا ہے آرمی والوں کا ہریکاپٹر جلد ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں جو کہ انہوں نے باکس میں بند کی تھی سارے لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ اس حادثے کے بعد انہیں اپنے زخمی ساتھی کی کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ وہ کس حال میں ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے بین کو دیکھتے ہیں جو اپنے موم ڈیڈ سے الگ سامندر کے کنارے ایک گھر میں رہا کرتا تھا اس کے موم ڈیڈ بین کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا بلکل پسند نہیں تھا ایک دن جب بین جنگل سے گزر رہا تھا تو اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو کہ اچانک اس کی کار کے سامنے آ گئی تھی اور وہ گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے بین اسے اپنے گھر لے آتا ہے بین کو وہ لڑکی بہت عجیب لگ رہی تھی کیونکہ نہ تو وہ بات کر رہی تھی اور نہ ہی اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ بین کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور اس کے دیکھنے کا انداز بھی کچھ عجیب سا تھا وہ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کو ریکھا ہو بین جب ڈاکٹر کو بلاتا ہے تب تک وہ لڑکی اس کی گھر سے بھاگ چکی تھی اور وہاں سے بھاگ کر سمندر کے کنارے ایک کشنی میں سو جاتی ہے صبح ہوتی ہے تو وہ لڑکی ایک چوہے کو پکڑ کر کچھا کھا جاتی ہے اس کے بعد وہ ٹاؤن میں گھومنے چلی جاتی ہے وہ ایک گھر میں جھان کر ایک بچے کو دیکھتی ہے جو کہ ٹی وی پر مرمیٹ کی پویم دیکھ رہا تھا مرمیٹ کا نام رن تھا اور وہ لڑکی اپنا نام رن رکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ ایک آدمی کی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ آدمی موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے جنگل میں لے جاتا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا مگر رن اسے کٹ کر مار دیتی ہے دوسری طرف بین بھی اسے ڈھون رہا تھا اور وہ اسے ڈھوننے پر سمندر کی کنارے مل جاتی ہے بین اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بین کو اپنا نام رن بتاتی ہے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گانہ سناتی ہے جو گانہ رن سناتی ہے اس کے بارے میں ٹاؤن میں یہ مشہور تھا کہ یہ گانہ جل پری یعنی مرمیٹ گاتی ہے بین کو اس کے اوپر شک ہو رہا تھا کہ وہ ایک جل پری ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی جلد اتر رہی تھی وہ اس کا چیک اپ کروانے کیلئے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے دوسری طرف رن سمندر میں کود جاتی ہے اور وہ سمندر میں کودتے ہی ایک خطرناک اور خوفناک مرمیٹ کا روم دھار لیتی ہے اور خوفناک سی چیخیں مارنے لگتی ہے جب بین اس کی آوازیں سنتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے سمندر میں کودتا ہے لیکن وہ بین پر اٹیک کر دیتی ہے بین بڑی مشکل سے خود کو بچا کر پانی سے باہر آتا ہے نیکسٹ مورننگ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے جس کا نام ایلن تھا اور اس نے بھی رن کو جنگل میں جاتے دیکھا تھا اور وہ اسے مرمیٹ کے بارے میں بتاتی ہے ایلن کہتی ہے کہ وہ تو بس دیکھنے میں ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ انسانوں کو اپنا دشمن مانتی ہیں اور وہ اس کے گھر سے واپسی پر ایک کتاب جو کہ مرمیٹ کے بارے میں لکھی گئی تھی اپنے ساتھ لے آتا ہے تاکہ وہ مرمیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں اس آدمی پر جس خوفناک چیز نے حملہ کیا تھا وہ ایک مرمیٹ تھی اور آرمی والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رن کی بڑی بہن تھی اور رن اسی لیے پانی سے باہر اپنی بہن کو دوننے آئی تھی اس لیے نہ تو وہ بول نہ جانتی تھی اور نہ ہی اسے انسانوں کے بارے میں معلومات تھی اگلی رات کو بین اسی ٹیم کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تھی انہیں شپ پر اپنے کیمرے میں رن پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے تب ہی انہیں چیخوں کی آواز آنے لگتی ہے کچھ نہ جانتے ہوئے بین یہ سوچ رہا تھا کہ شاید رن مسیبت میں ہے اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے پانی میں کوچ جاتا ہے مگر پانی کے اندر جاتے ہی اسے ایک ڈیوائس ملتی ہے جو رن کو نقصان پہنچانے کے لیے لگائی گئی تھی بین وہ ڈیوائس لے کر باہر آ جاتا ہے نیکسٹ مارننگ کے سین میں ہم رن کو دیکھتے ہیں جو کہ دوبارہ پانی سے باہر آ گئی تھی وہ ایک عورت کو ڈرا کر اس کے کپڑے پہن لیتی ہے اور ایلن کے گھر آ جاتی ہے جو کہ مرمیٹس کے بانے میں جانتی تھی وہ ایلن کو اشاروں اشاروں میں بتاتی ہے کہ وہ اپنی بہن سے بچھڑ گئی ہے اس لیے وہ اسے ڈوننے زمین پر آئی ہے دوسری طرف ہم رن کی بہن کو دیکھتے ہیں اسے آرمی والوں نے قید کیا ہوا تھا وہ اسے پانی کے بہت بڑی ٹینک میں رکھ کر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے ساتھ میں اس آدمی کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس پر رن کی بہن نے مووی کے سٹارٹ میں حملہ کیا تھا اس آدمی کو جب بھی ہوش آتا وہ اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے تھے آرمی والے ایسا اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ آدمی باہر جا کر کسی کو بھی مرمید کے بارے میں نہ بتائے ادھر ایلن کے گھر میں رن ہر چیز کو سونگ کر چیک کر رہی تھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی ایلن مارکٹ جا کر اس کے لیے بہت سارا سی فوڈ لے آتی ہے دوسری طرف بین اپنی دوست کو اپنی گردن پر موجود وہ نشان دکھاتا ہے جو کہ رن کے حملہ کرنے سے آئے تھے وہ اپنی دوست کو کیمری کی ریکارڈنگ بھی دکھاتا ہے اسے بھی ریکارڈنگ دیکھ کر یقین آجاتا ہے کہ رن واقعی ایک مرمید یعنی جل پری ہے وہ اس ڈیوائس کو ایلن کے گھر لے کر آتا ہے جو اسے سمندر میں ملی تھی جب وہ اسے چلاتے ہیں تو اس میں چیخوں کی آوازیں تھیں جو کہ دراصل رن کی بہن کی تھی آرمی والوں نے ان آوازوں کو ریکارڈ کر کے ڈیوائس کو سمندر میں پھیک دیا تھا جب بین اس ڈیوائس کو چلاتا ہے تو ان آوازوں کو سن کر رن دروازہ توڑ کر باہر آ جاتی ہے اور وہ غصے میں وہ ڈیوائس چھین لیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس ڈیوائس میں اس کی بہن قید ہے وہ اسے مدد کے لیے بلا رہی ہے بین اسے سمجھاتا ہے کہ یہ صرف آوازیں ہیں اور ہم جلد ہی تمہاری بین کو دون لیں گے اس کو بین کی باتیں سمجھانے لگی تھی بین رن کو ایلن کے گھر چھوڑ کر اپنی دوست کے ساتھ گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ مرمیڈ پر ریسرچ کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو رن اچھی لگنے لگی تھی وہ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے اس کی آنکھوں کا اثر ان کے ذہنوں پر ہونے لگا تھا یعنی مرمیڈز میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہیں اسی طرح رن کی بہن نے بھی ایک آرمی والے کو اپنا گانا سنایا تھا وہی گانا جو رن نے بہن کو سنایا تھا اس لئے آرمی کا وہ آدمی سارا دن ٹینک کے باہر بیٹھا اسے تکتہ رہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو جسے رن کی بہن نے کاٹ لیا تھا اور وہ آرمی والوں کی قید میں تھا اس کے ہاتھ ایک نرس کا موبائل لگتا ہے اور وہ اس موبائل سے اپنے دوست کو میسج کرتا ہے تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے جب اس کے دوستوں کو اس کا میسج ملتا ہے تو وہ اس نمبر کے بارے میں پتا کرتے ہیں انہیں بھی اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ وہ نمبر آرمی کی ایک نرس کا تھا وہ اپنے دوست کو بچانا چاہتے تھے اس لئے وہ اس نرس کا پتا لگا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں ادھر ٹاؤن میں پولیس کو اس چکس کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی تھی جسے جنگل میں رن نے مارا تھا انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ مرڈر ایک عجیب سے دکھنے والی لڑکی نے کیا ہے اس عورت نے بھی پولیس کو رپورٹ لگوا دی تھی جس کے کپڑے رن نے چرائے تھے اس لئے پولیس اس عورت کے پاس جا کر رن کا اسکیچ بنوا لیتی ہے تاکہ وہ رن کو آسانی سے دون سکے دوسری طرف ہم بین کو دیکھتے ہیں جو کہ رن سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انسانوں سے متعلق ساری باتیں بتاؤں گا جو جان کر تم آسانی سے زمین پر رہ سکو گی بین جب رن کو یہ سب بتا رہا تھا تو اسے فیل ہوتا ہے کہ رن اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے وہ اس کے قریب آ رہی تھی مگر بین ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک بار اٹیک کر چکی تھی وہ اسے خود سے دور کرتا ہے اتنے میں اس کے دوست کی کال آ جاتی ہے اور وہ کال سننے جاتا ہے اور رن وہاں سے بھاگ جاتی ہے رن سامندر کے کنارے ایک آدمی سے ملتی ہے جو اسے اپنے ساتھ پارٹی ملے جاتا ہے اور وہاں پر رن بہت زیادہ شراب پی لیتی ہے بین اور اس کی دوست کو جب رن کے غائب ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رن کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہ جلدی سے اسے ڈھوننے نکل جاتے ہیں وہ اسی پارٹی میں پہنچ گئے تھے جہاں رن تھی اس سے پہلے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے وہ شراب کے نشے میں سویمنگ پول میں گر گئی تھی بین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ رن پانی میں گرتے ہی مرمیڈ میں چینج ہو جائے گی پر ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ دونوں رن کو لے کر ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں وہ بین کی دوست کو بتاتی ہے کہ وہ صرف سمندر کے پانی میں ہی مرمیڈ بن سکتی ہے اور وہ اتنا بتا کر بین کی دوست کے گلے لگ جاتی ہے اب رن کو ان دونوں پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں سوپرینڈز اگر آپ کو میری ایکسپرینیشن پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہر گزر پھولیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رن کی بہن پانی کا ٹینک توڑ کر آرمی والوں کو مار دیتی ہے وہ نرس کے کپڑے پہن کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ آدمی بھی اٹھ جاتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں اسی مرمیڈ سے زخمی ہوا تھا اور آرمی والوں نے اسے قید کر رکھا تھا وہ رن کی بہن کے کپڑوں سے نرس کی گاڑی کی چاہ بھی نکالتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ آدمی پہلی فرصت میں اپنے دوست کو کال کرتا ہے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی رن ایلن کو بتاتی ہے کہ اس دن میری بہن صرف کھانا لینے آئی تھی اور اسے قید کر لیا گیا رن کی حالت بھی بہت خراب ہوتی جا رہی تھی اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی اور اس کی اسکن بھی خراب ہو رہی تھی کیونکہ وہ کئی دن سے سمندر کے پانی میں نہیں جا سکی تھی بہن اسے پانی میں جانے کو کہتا ہے لیکن وہ اس کو منع کر دیتی ہے اور وہ بہن سے کہتی ہے کہ وہ اب اپنی بہن کے ساتھ ہی واپس جائے گی بہن اس کے گلے میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس والا لوکٹ ڈال دیتا ہے تاکہ رن کہیں بھی جائے تو وہ لوگ اس کا پتہ لگا سکیں تب ہی بہن کو اس کے دوست کا فون آتا ہے جو اسے جنگل میں بلا رہا تھا بین جنگل کی طرف جاتا ہے اور رن بھی اس کے ساتھ تھی جب وہ سمندر کے قریب پہنچتے ہیں اور رن سمندر کے اندر جانے والی تھی تو اسے وہاں اپنی بہن ملتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں رن کی بہن اسے اپنے ساتھ پانی ملے جاتی ہے ان دونوں کے جانے کے بعد بین اور اس کی دوست بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں کیونکہ رن سے ان کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی رن کو اس کی بہن مل جاتی ہے لیکن یہاں مووی میں ایک نیا ٹویسٹ آتا ہے جو گانا رن کی بہن نے اس آرمی آفسر کو سنایا تھا وہ آفسر اس گانے کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا اور وہ رن کی بہن کو پانا چاہتا تھا اب ہم ایک مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں بین اور اس کی دوست اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے کہ سمندر کے کنارے مرے ہوئے جانور کیوں مل رہے ہیں بین اپنے گھر سے جانی کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ تب ہی ٹریکنگ ڈیوائس پر سگنلز آنے لگتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ رن واپس زمین پر آنا چاہتی ہے بین جلدی سے اپنی دوست کو لے کر جنگل میں اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر رن کی موجودگی کے سگنلز تھے لیکن وہاں انہیں رن کے بجائے اس کا لوکٹ ملتا ہے جو کہ اس کی بہن نے نکال دیا تھا کیونکہ رن بین اور اس کی دوست سے ملنا چاہتی تھی رن کی بہن کو جب آرمی والوں نے پکڑا تھا اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیے تھے تب ہی سے وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگی تھی اور وہ سب انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی رن اپنی بہن کو لے کر بین کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر ایلن بھی تھی رن بین سے کہتی ہے کہ مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ سامندر میں ساری مرمید بھوک سے مر رہی ہیں کیونکہ انسان بہت زیادہ سامندری جانوروں کا شکار کرنے لگے ہیں یہ بات بتانے پر رن اور اس کی بہن کی لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بہن نہیں چاہتی تھی کہ رن یہ بات کسی کو بھی بتائے وہ اس کو زخمی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے بین کی دوست رن کے زخموں کو صاف کرتی ہے اور وہ لوگ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے دوسری طرف بین اپنے ڈیٹ کی فیکٹری میں جاتا ہے اس کے ڈیٹ سامندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کا کام کیا کرتے تھے اس نے لیپ ٹاپ سے ساری ڈیٹیل نکال لی تھی جس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ سامندری جانوروں کو شکار کون کر رہا ہے یہ سب آدمی کا وہ فوجی کر رہا تھا جو رن کی بہن کے پیچھے پاگل تھا وہ سارے سامندری جانوروں کو اس لئے مروا رہا تھا تاکہ جب سامندر میں کوئی بھی جانور نہیں بچے گا تو مرمیڈز زمین پر آ کر کھانا تلاش کریں گی اور وہ انہیں پکڑ لے گا اس مقصد کے لیے اس نے شیچے کے بڑے بڑے ٹینکز بھی بنوا لیے تھے اور سامندر میں ڈیوائزز بھی لگواتی تھی دوسری طرف رن کی بہن جو رات کے ٹائم اکیلے گھوم رہی تھی اسے کچھ لوگ تنگ کرنے لگتے ہیں مگر وہ انہیں ڈر آ کر بھگا دیتی ہے اور وہ سامندر کے کنارے جا کر چھپ جاتی ہے وہ سامندر میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ رن کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی صبح میں ایلن رن کی بہن کے پاس آتی ہے اور اسے کھانے کے لیے مچھلی دیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ جاتی ہے وہ اسے تسلیح دیتی ہے کہ تم بالکل نہیں گھبراو تم اپنی بہن رن کو لے کر سامندر میں ضرور جاؤ گی اور میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں اس کا کیا مطلب تھا کیا ایلن بھی ایک مرمید ہے اس کا پتہ تو مووی میں آگی ہی چلنے والا ہے اب رن کی بہن ایلن کی گھر سے نکل کر بین کے ڈیٹ کی فیکٹری میں آ جاتی ہے جہاں وہ بہت ساری مری ہوئی مچھلیوں کو دیکھتی ہے وہاں وہ بین کی تصویر بھی دیکھتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ سب بین کروا رہا ہے اور وہی سامندر میں مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے تب ہی وہاں وہ فوجی بھی آ جاتا ہے جو اس کے گانے کے پیچھے پاگل تھا مگر وہ اسے دیکھتے ہی چھپ جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے ایلن کی گھر آ جاتی ہے ایلن جب اسے دوبارہ اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر رن کو بھی بلا لیتی ہے رن اپنی بہن کو سمجھانے لگتی ہے کہ یہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں پر اس کی بہن کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی وہ سب کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی دوسری طرف بہن اسی آدمی سے ملنے جاتا ہے جسے آرمی والوں نے رن کی بہن کے ساتھ قید کر رکھا تھا وہ بہن کو بتاتا ہے کہ آرمی والوں کا ایک آدمی ہے جو رن کی بہن کو ڈھون رہا ہے اور وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس بارے میں وہ مچھے بھی پوچھ چکا ہے کیونکہ اس پر مرمیت کے گانے کا بہت اثر ہوا ہے یہ سب باتیں سن کر دین اپنے گھر واپس آ جاتا ہے یہاں اس کی دوست بھی تھی اور وہ اپنی دوست کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اس تمام معاملے کے پیچھے اس فوجی کا ہاتھ ہے جو کہ رن کی بہن کے پیچھے دیوانہ ہو چکا ہے اور ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ مرمیت کے گانے کا اثر مجھ پر بھی ہوا ہے اور اتنا زیادہ اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل لگتا ہے مطلب بین اور وہ فوجی رن اور اس کی بہن کے پیچھے دیوانے ہو چکے تھے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بین اپنی دوست کے ساتھ پارٹی میں جاتا ہے وہاں اس کی ملاقات اسی فوجی سے ہوتی ہے اور وہ بین کو اپنی مام سے ملواتا ہے جو کہ ویل چیئر پہ تھی اور چل نہیں سکتی تھی وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام آپ فکر مت کریں میں بہت جلد آپ کو ٹھیک کر دوں گا کیونکہ میں نے آپ کا علاج ڈھون لیا ہے وہ فوجی یہاں پر رن کی بین کے خون کی بات کر رہا تھا جو اس نے اس کی باڈی سے قید کے دوران نکالا تھا وہ بتاتا ہے کہ اگر مرمید کا خون انسانوں کو لگا دیا جائے تو انسان ہر بیماری سے بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں فوجی کی مام یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے تب ہی بین اس فوجی سے نہایت آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر تم سامندر میں شکار کرنا بن کر دو تو میں تمہیں اس مرمید سے ملوا سکتا ہوں تو وہ فوجی بین سے کہتا ہے کہ آج رات اس مرمید کو زمین پر روکنا کیونکہ آج رات فوجی سامندر میں مرمید کا شکار کرنے والے ہیں یہ بات سن کر بین بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا وہ رن کو کال کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ رات کو سامندر میں نہ جائے وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور سامندر کے نزدیک جنگل میں جا کر اپنی بہن کے ساتھ گانا گانے لگتی ہے ان کی آواز سن کر وہ فوجی بھی جنگل میں آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ دونوں بہنیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں تب ہی وہاں بہن بھی آ جاتا ہے وہ فوجی اپنی مدد کے لیے آرمی والوں کو کال کرتا ہے آرمی کا نام سن کر رن نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن وہ بہن سے نراز ہو جاتی ہے اور وہ بہن سے کہتی ہے کہ اس نے ایک غلط آدمی کی مدد کی وہ اس کی بہن کو مارنا چاہتا تھا اتنا کہہ کر وہ اپنی بہن کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے رن کی بہن اسے کہتی ہے کہ میں اس ٹاؤن کے سبھی لوگوں کو مار دوں گی کیونکہ یہ لوگ ہماری کھانے کا شکار کرتے ہیں مگر رن اپنی بہن کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اس بات کو لی کر وہ دونوں پھر چکڑنے لگتی ہیں اور رن کی بہن اس سے نراز ہو کر پانی میں کود جاتی ہے رن بھی اپنی بہن کے پیچھے پانی میں کودنے والی تھی کہ پیچھے سے ایک پولیس آفیسر آ کر رن کو پکڑ لیتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے کیونکہ جس آدمی کو رن نے مارا تھا پولیس کو اس کا پتہ چل چکا تھا انویسٹیگیشن کے دوران پولیس آفیسر اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کام میں اکیلی نہیں تھی مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کون کون اس میں شامل تھا یہاں پر رن بین اور اس کی دوست کا نام لے کر بتاتی ہے کہ وہ لوگ میری مدد کر رہے ہیں بین کے دوست کے ڈیڈ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں وہ اپنی بیٹی سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے اپنے ڈیڈ کو کہا تھا کہ وہ رن کو نہیں جانتی بین کی دوست جب یہ دیکھتی ہے کہ پولیس کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ رن ایک مرمیڈ ہے لیکن اس کے ڈیڈ ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اس لئے وہ جگ میں پانی لے کر رن کے ہاتھ پر ڈالتے ہیں جس سے رن کا ہاتھ ایک مرمیڈ کے ہاتھ میں چینج ہو جاتا ہے اب انہیں واقعی یقین آ جاتا ہے کہ رن ایک مرمیڈ ہے اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بین کی دوست اسے واپس گھر لے آتی ہے مگر وہ بین کے لئے بہت پریشان تھی کیونکہ بین کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر آج رات آرمی کے شپ کا پیچھا کرنے جانے والا تھا تاکہ وہ سب ہی مرمیڈ کو بچا سکے کیونکہ آج رات آرمی والوں کا مرمیڈ کو شکار کرنے کا پلان تھا جب بین اور اس کے آدمیوں کا شپ آرمی والوں کے شپ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آرمی والوں کا شپ خالی پڑا تھا اور وہاں پر صرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا سب کو رن کی بین نے مار دیا تھا اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو پانی میں پھیک دیا تھا تاکہ کسی کو بھی کوئی ثبوت نہ مل سکے تب ہی بین کے شپ پر رن کی بین اور اس کا بھائی حملہ کر دیتے ہیں رن کی بین گانا گانا شروع کر دیتی ہے جسے سن کر بین کا دوست اپنی گن پھیک کر رن کی بین کی پاس جانے لگتا ہے مگر بین اسے بچا لیتا ہے سب پر حملہ کرنے کے بعد رن کی بین بھائی واپس سمندر میں چلے گئے تھے مگر انہوں نے بین کے ایک دوست کو مار ڈالا تھا بین کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ اگر ہم نے واپس جا کر سب کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھی کو ایک مرمیڈ نے مارا ہے تو کوئی بھی ہمارے اوپر یقین نہیں کرے گا اس لئے وہ اپنے ساتھی کی لاش کو پانی میں پھینک دیتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جا کر یہ کہیں گے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا بین واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور رن کو خوب برا بھلا کہتا ہے اور ساتھ میں اسے جانور بھی کہہ دیتا ہے یہ سنگر رن کو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ بین اپنے دوست کے مرنے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا اور وہ رن سے کہتا ہے کہ میں کب سے تمہاری مدد کر رہا ہوں اور بجائے تمہاری بین نے اس کا شکریہ آدھا کرنے کے میرے ایک دوست کو مار دیا وہ اپنی دوست کو لے کر اپنے ساتھی کے فنرل پر جاتا ہے جہاں پر سب ہی بہت زیادہ دکھی تھے واپس آتے ہوئے رن بین سے کہتی ہے کہ ہم کوئی جانور نہیں ہیں اور ہم بھی کسی مرمید کے مرنے پر ایسے ہی افسردہ ہوتے ہیں اور انہیں سمندر کے اندر دفنا دیتے ہیں بین کی دوست بھی اسے سنجھاتی ہے کہ رن کی بہن کے ساتھ آرمی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے وہ سب انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اس میں رن کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب سننے کے بعد بین رن سے معافی مانگتا ہے رات کو رن اسے اپنا گانا سناتی ہے اور وہ گانا بین کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور رن کو اپنے ساتھ لے جائے وہ کچھ لوگوں کو ڈرا کر ان کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ سیدھا ایلن کی گھر آ گئے تھے وہ ایلن سے رن کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن ایلن انہیں رن کے بارے میں نہیں بتاتی جس پر رن کا بھائی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے ایلن اپنی جان بچانے کے لیے انہیں بتا دیتی ہے کہ رن بین کی گھر پر ہے وہ سب بین کی گھر پر آ جاتے ہیں رن کی بہنوں سے ساتھ چلنے کا کہتی ہے مگر وہاں پر رن کے دونوں بہن بھائی ان دونوں بہنوں پر حملہ کر دیتے ہیں رن کی بہن تو ان دونوں کو یہاں پر مدد کیلئے لائی تھی مگر وہ لوگ انہیں ختم کرنے کیلئے یہاں آئے تھے بہن اس کے دونوں بہن بھائیوں پر پانی گرا دیتا ہے جس سے وہ دونوں بہن بھائی مرمید میں چینج ہونے لگے تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر بین ان دونوں بہنوں کو لے کر جنگل میں آ جاتا ہے یہاں پر بین ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بہن بھائی تمہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں جس پر رن اسے ایک کہانی سناتی ہے کہ کچھ سال پہلے ایک مرمید نے زمین پر آ کر ایک انسان سے شادی کی اور جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ نارمل نہیں تھا بلکہ آدھا انسان اور آدھا مرمید تھا جب یہ بات سب مرمید کو پتا چلی تو انہوں نے اس بچے کو مار دیا اور اس مرمید کو کیت کر کے واپس سمندر میں لے گئے تب ہی اس انسان نے اپنی بیوی یعنی مرمید کو دھوننے کے لیے سمندر میں شکار کیے جس سے ساری مرمیدز مر گئیں اور اب میرے بین بائیوں کو یہی لگتا ہے کہ میری وجہ سے سب انسان سمندری جانوروں کا شکار کر رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ یہاں پر مجھے مارنے آئے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ٹاؤن میں دو مرمیدز نے حملہ کر دیا ہے اس لیے وہ انہیں پکڑنا چاہتے تھے جب یہ بات بین کے دوست کے بیٹے کو پتا چلتی ہے تو وہ بھی اپنی گن لے کر آ گیا تھا کیونکہ وہ ان مرمیدز سے اپنے ڈیٹ کا بتلا لینا چاہتا تھا رن اور اس کی بہن بھی ٹاؤن میں آ گئی تھی جہاں ان کا مقابلہ اپنی دوسری بہن سے ہوتا ہے مرمید کے ہاں یہ اصول تھا کہ لڑائی میں جو جیتے گا جیتنے والے کی بات کو سب کو فالو کرنا ہوگا رن لڑائی میں جیت جاتی ہے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو یہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے اور جب وہ واپس جانے لگے تھے تو بہن کے دوست کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے اور وہ انہیں شوٹ کرنے والا تھا کہ بہن اسے روک لیتا ہے جیسے ہی وہ اسے دھکا دیتا ہے تو گولی رن کی دوسری بہن کو لگ جاتی ہے جو کہ رن کو بچانا چاہتی تھی اور انسانوں کی دشمن تھی رن کے باقی دوسرے بہن بھائی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ واپس جا کر ساری مرمیڈز کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ رن اور اس کی بہن مر گئی ہیں تاکہ کوئی اور مرمیڈ رن کو دوبارہ سے زمین پر لینے نہ آئے گولی لگنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی رن کی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر آرمی کا فوجی بھی بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اسے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا بہن اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کی زندگی چاہتے ہو تو وہ خون جو تم نے اس کے اندر سے نکالا تھا اسے واپس کر دو وہ فوجی اس مرمیڈ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا لہٰذا وہ اسے اس کا خون واپس لگا دیتا ہے جیسے ہی خون رن کی بہن کے جسم میں جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اچانک اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی سانسیں رک جاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے رن اپنی بہن کو نہ تو سامندر میں پھیک سکتی تھی اور نہ ہی انسانوں کی طرح دفنا سکتی تھی اس لئے ایلن انہیں اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ دفن تھے ایلن انہیں بتاتی ہے کہ بین رن نے تمہیں جو کہانی سنائی تھی کہ مرمیڈ کے بچے کو مار دیا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا کیونکہ اس مرمیڈ کی بیٹی زندہ تھی اور میں بھی اسی کی فیملی سے ہوں یعنی ایلن بھی ایک مرمیڈ تھی ایلن اسے بتاتی ہے کہ بین تم بھی اسی فیملی سے ہو یہ بات سن کر بین پاگل سا ہونے لگتا ہے وہ اپنے ڈیت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں سے اسے کیوں نہیں بتایا اور کیوں سچائی چھپائی اور ایلن بھی ان کی فیملی سے ہے یہ حقیقت بھی آپ نے مجھ سے چھپائی دوسری طرف وہ فوجی رن کی بہن کی موت کے بعد پاگل سا ہو گیا تھا وہ سامندر کنارے جا کر سوسائٹ کر لیتا ہے جب فوجی کی موت کے بارے میں ایلن اور بین کی دوست سندی ہیں تو انہیں بین کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ وہ بھی رن کے گانے کے پیچھے پاگل تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بین جب کشتی میں جا رہا تھا تو اسے رن کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بینہ سوچے سمجھے سامندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے تب ہی وہاں رن آ کر اسے بچا لیتی ہے بین کی دوست کو یقین ہو گیا تھا کہ بین بہت جلت پاگل ہو جائے گا اور بین کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ رن سے پیار کرنے لگا تھا اس لیے بین کی دوست اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب اس سب کے بارے میں رن کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے ان دونوں کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بین کی دوست بین سے بہت پیار کرتی ہے اور اس نے رن کی بھی بہت مدد کی تھی اس لیے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ بین کو چھوڑ کر چلی جائے گی وہ بین سے ملنے کے بعد اسے اکیلا اداس چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اسی سیٹ سین پر اس سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ